بائی پنکی سانس لینے کے لیے روکی مسلسل بھولنے کی وجہ سے اس کا سانس چڑھنے لگا تھا نہیں مجھے نہیں معلوم انارہ نے کہا اچھا میں بتاتی ہوں مائی پنکی بولی اس وقت تو کہاں ہے اممہ میں تیری کہانی کے مطابق سفر کر رہی ہوں میں وہی کچھ دیکھ رہی ہوں جو تو مجھے سنا رہی ہے چل پھر ٹھیک ہے سنتی جا اور دیکھتی جا مائی پنکی کا سانس درست ہو چکا تھا اس نے آگے کی داستان سنانی شروع کر دی قائم شاہ نے اپنے بیٹے کی بات سن کر پڑے نرم لہجے میں کہا کہ بیٹا تو فکر نہ کر جہاں تو چاہے گا وہاں تیری شادی ہو جائے گی اس کے باپ کا ہم پر احسان ہے اس نے ہمارے لئے قربانی دی ہے تو پھر ہم اس کی لڑکی کی خاطر کیوں قربانی نہیں دے سکتے بے شک وہ ہمارے نوکر جا کر ہیں پر ہیں تو انسان باپ کے خیرات سن کر کامران بڑا شادوان ہوا وہ دوڑا دوڑا تیرے پاس آیا تجھے خوش خبری سنائی تو سن کر دیوانی ہو گئی جب تُو نے یہ بات اپنی ماں پینو کو بتائی تو وہ خوش ہونے کی بجائے فکر مند ہو گئی علاقہ چھوڑنے کا عظم مزید مضبوط ہو گیا پینو نے اپنے بھائی کو بلا بھیجا تاکہ یہاں سے نکلنے میں آسانی رہے لیکن اس سے پہلے کہ تیرا مامو آتا کامران کے باپ قائم شاہ نے تیرا ڈیتھ وارن جاری کر دیا تجھے راستے سے اٹھا لیا گیا قائم شاہ کے فارم ہاؤس کے ویران گوشے میں تیری قبر کھو دی گئی تجھے نشہ آور دوا پلا دی گئی جب تجھ پر گہری نین تاری ہو گئی تو تجھے بے ہوشی کے حالت میں قبر میں پھیک دیا گیا پھر تیری قبر کو پتھروں سے بھر کر مٹی برابر کر دی گئی اور کامران سے کہہ دیا گیا کہ تم لوگ علاقہ چھوڑ گئے کامران کو تیرے ساتھ گہرا لگاؤ تھا اس نے تجھے بہت ڈونڈا بہت تلاش کیا لیکن تم منوں پتھروں دلے دفن تھی کیسے ملتی اممہ اممہ انارہ کی اچانک گھٹی گھٹی آواز سنائی دی ہاں کیا ہوا مائی پنکھی نے پوچھا اممہ میرا دھم گھٹ رہا ہے مجھے واپس بلا جلدی کر انارہ چیخی بلاتی ہوں ایک منڈ رکھ مائی پنکھی نے کہا پھر اس نے تیزی سے کچھ پڑھا پہلے گھر کی طرف دیکھ کر پھونک ماری اور زور سے بولی چل رہی دو قدم الٹے پاؤں چل انارہ نے بغیر مڑے دو قدم پیچھے رکھے ایک دم اسے جھٹکا سا لگا جب سر اٹھایا تو خود کو پہلے گھر میں پایا مائی پنکھی نے اسے سامنے دیکھ کر چاندی کا تاویز اپنے گلے میں ڈالا اس پر شدید قسم کی تھگنتاری تھی وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور چار پائی پر جا لیٹی اور بولی انجو میں تھک گئی ہوں اممہ میں آتی ہوں انارہ پہلے گھر سے نکلی وہ ابھی مکمل طور پر ہوش و حواس میں نہ تھی اسے چک کر آیا اس نے خود کو سنبھالا اور مائی پنکھی کے ساتھ چار پائی پر بیٹھ گئی اور بولی اممہ کیا تیرا سر دباؤں ہانجو دبا مائی پنکھی نے فوراں کہا بڑا کٹھن ہوتا ہے یہ سفر انارہ جواب میں کچھ نہ بولی خاموشی سے اس کا سر دبانے لگی انارہ کا ابھی مکمل طور پر سانس بحال نہ ہوا تھا وہ لمبے اور گہری سانس لے رہی تھی جب مائی پنکھی نے اسے قبر میں پھینکے جانے اور پتھروں میں زندہ دبانے کی ارودات بیان کی تو اسے لگا جیسے وہ قبر میں موجود ہے اور سانس گھٹنے کی کیفیت سے دو چار ہے اگر وہ مائی پنکھی کو دم گھٹنے کا نہ بتاتی تو ممکن تھا کہ وہ موت کی عذیت سے گزر جاتی لیکن یہ سوچ کر کہ اسے زندہ پتھروں میں دبا دیا گیا تھا اور وہ دبے دبے موت سے ہم کنار ہو گئی تھی اس کا دل کام رہا تھا پھر اسے کامران کا خیال آیا کیسا بانکہ سجیلا نوجوان تھا کیسا ٹوٹ کر جاتا تھا اسے جانے اس پر کیا گزری ہوگی جانے کتنے عرصے تک وہ اسے تلاش کرتا رہا ہوگا بس انارہ اچانک مائی پنکھی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جا رات گہری ہو گئی اب اندر چلی جا اچھا اچھا امہ جاتے ہوں انارہ نے چار پائی سے اٹھتے ہوئے بولی بتی بند کر جانا مائی پنکھی نے دیوار میں لگے بلب کی طرف اشارہ کیا انارہ نے لائٹ بند کی اور اندر کمرے میں چلی گئی آج امہ نے اسے پہلا گھر دکھایا تھا ابھی چھے گھر اور باقی تھے امہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ وہ جنم جلی ہے اب بھاگن ہے آبر نے اندر جو منظر دیکھا وہ اس کے وجود میں شولے بھڑکانے کیلئے کافی تھا ملکہ سوفے پر پورے اتمنان سے لیٹی تھی اس کے چہرے پر مسکراہت تھی دلشاد یونس اسی سوفے پر موجود تھا اور وہ جس کاروائے میں مصروف تھا وہ کسی بھی شوہر کے لئے ناقابلے برداشت تھی دروازہ بند ہونے کی آواز پر دونوں نے بیق وقت دروازے کی طرف دیکھا دلشاد یونس ایک اجنبی نوجوان کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر شدید غصے میں ابتلا ہو گیا وہ چیخ کر بولا کون ہو تم ملکہ کی اس اجنبی نوجوان پر نظر پڑی تو اس سانس لینا بھول گئی اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا وہ اجنبی نوجوان کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا چن لمحوں کے منظر نے آبر پر ساتوں طبق روشن کر دیئے تھے ملکہ کیا تھی اس ملازمت کی آر میں یہاں کیا ہو رہا تھا ہر چیز اس پر صاف اور واضح ہو گئی تھی اب یہاں رکنا بیکار تھا وہ فوراں واپسی کے لئے پلٹا دروازہ پھول کر جیسے ہی وہ باہر نکلا سامنے ریٹا کھڑی تھی اس نے قہر آلود نظروں سے آبر کو گھورا اور سخت لہجے میں بولی تم بلا اجازت اندر کیسے گئے کون ہو تم ہر شخص اسے پوچھ رہا تھا کہ کون ہو تم لیکن اپنے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ وہ کون تھے ننگ خاندان آبر کا جی چاہا کہ اس عورت کے موپر زوردار تھپڑ مار کر بتائے کہ وہ کون ہے لیکن اپنی شناخت کرانے کا فائدہ کیا تھا وہ فہشا تو صوفے پر پڑی تھی اپنی عزت ادار کر اب کسی کو کچھ بتانا اپنی زلت کروانا تھا اس نے کچھ نہ کہا وہ جاریحانہ انداز میں اس دروازے کی طرف پڑھا جہاں سے وہ اس جہنم میں داخل ہوا تھا ریٹا اس کے پیچھے لپ کی دلشاد یونس نے اپنا دروازہ کھولا اور جب اس نے نوجوان اور ریٹا کو آگے پیچھے بھاگتے دیکھا تو اس نے چیخ کر کہا یہ بھاگنے نہ پائے ریٹا نے باہر نکل کر شور مچایا اسے پکڑو اسے پکڑو اور دلشاد یونس نے فوراں سیکیورٹی گارڈز کو الٹ کیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دھر لیا گیا چند منٹوں کے بعد ہی اسے دلشاد یونس کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ریٹا نے سیکیورٹی گارڈز کو دروازے پر الٹ رہنے کو کہا جب وہ باہر نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا تو دلشاد یونس نے اس لڑکے کا سر سے پاؤں تک جاہزہ لیا وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا اپنے چہرے مہرے سے شریف دکھائی دیتا تھا یوں اس نے ابھی تک کوئی غیر شریفانہ حرکت کی بھی نہیں تھی وہ اندر آیا اس نے دیکھا اور پھر فوراں ہی پلٹ گیا تھا دلشاد یونس کی تجربکار نگاہوں نے اس کی شخصیت کا ایکسری کیا اور سر جھکائے کھڑے سریزادے سے مخاطب ہوا بیٹھ جاؤ لیکن عابر کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی وہ سر جھکائے کھڑا رہا وہ کیا نظریں اٹھاتا اور نظریں اٹھا کر کیا دیکھتا کیا اس بے وفا کو دیکھتا جسے بینہ جانے مر گیا تھا جس کے لیے اس نے اپنا گھر اپنے والدین اور چہنے والی بہن دیاغ دی تھی اب سر اٹھانے کو کیا رہ گیا تھا ملکہ نے اس کا سر جھکا دیا تھا اسے خیال آیا کہ ملکہ نے اسے پہلے ہی دن خبردار کیا تھا کہ مر مٹنے سے پہلے مجھے جان تو لو کہ میں کون ہوں لیکن اس نے پروا کہاں کی تھی بس اپنی محبت کو اہم جانا تھا تم جو بھی ہو میری ہو تو عابر علی نصار اب بھکتو ریٹا یہ اندر کیسے آیا دلشاد یونس نے ریٹا کو گھور کر دیکھا جی وہ میں میں کمرے میں موجود نہ تھی واشروم میں تھی ریٹا نے جواب دیا ہاں جی آپ بولیں دلشاد یونس نے عابر کو دیکھا آپ کون ہیں میں کون ہوں ان سے پوچھ لیں عابر کی آواز میں لرزش تھی کس سے پوچھوں ریٹا سے دلشاد یونس نے وضاحت چاہی جی نہیں ان سے عابر نے ملکہ کی طرف بغیر دیکھے اشارہ کیا وہ صوفے پر بیٹھی تھی اوہ اچھا تو تم ملکہ کی تلاش میں اندر آ گئے تھے دلشاد یونس کو بات کی تحت تک پہنچنے میں دیر نہ لگی پھر وہ ملکہ کی طرف مڑا اور اس سے مخاطب ہو کر بولا ملکہ کیا یہ تمہارا منگیتر ہے نہیں سر ملکہ نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا پھر کون ہے کیا تمہارا کوئی رشتے دار جی سر میرا گہرا رشتے دار یہ میرے شہر ہیں ملکہ نے دلشاد یونس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا یہ بتاتے ہوئے اچانک اس کے مزاج میں تبدیل یائی تھی تم شادی شدہ ہو دلشاد یونس کے لیے یہ انکشاف تھا وہ حیران رہ گیا تھا جی سر ملکہ نے صاف اور واضح لہجے میں کہا لیکن مجھے تو تمہارے باپ نے بتایا تھا کہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے ہونے والی ہے تو کیا اس نے جھوٹ بولا تھا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں ملکہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا تم نے جب اس آفیس کو جوئن کیا اس وقت تم شادی شدہ تھی جی سر میری شادی ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے اچھا ٹھیک ہے دلشاد یونس کو یک دم غصہ آ گیا تم تمہارا باپ سب فراد ہو میں انتقام لوں گا میں تمہارے شہر کو ہتھ کڑی لگوا دوں گا اور پھر دلشاد یونس نے وہی کیا جو کہا تھا اس نے پولیس بلائی اپنا اسرور سوخ اور رقم استعمال کی پولیس نے اقدام قتل کے الزام میں اسے ہتھ کڑی لگا دی اور آبر کو تھانے لے کر چلے گئے آبر کے جانے کے بعد ملکہ اپنی میز پر بیٹھی روتی رہی تھی ریٹا دلشاد یونس کے کمرے میں تھی کچھ دیر کے بعد دونوں ایک ساتھ باہر نکلے دلشاد یونس نے ملکہ کی طرف دیکھنا گوارہ نہ کیا وہ سیدھا نکلتا چلا گیا دلشاد یونس کے جانے کے بعد ریٹا ملکہ کے پاس آئی اور اس کے گنتے پر ہاتھ رکھ کر بڑے غیر جذباتی انداز میں کسی روبوٹ کی طرح بولی کھیل ختم ہو گیا جاؤ اپنے گھر ادارے کو اب تمہاری ضرورت نہیں رہی ملکہ جو میز پر پیشانی رکھے رو رہی تھی اس نے اپنا سر اٹھایا اور ریٹا کی طرف دیکھے بغیر کہا ٹھیک ہے پھر اس نے دپٹے سے بھیگی پلکیں پوچھیں واشروم میں جا کر اچھی طرح مود ہویا بہار آ کر اپنے بیک سے موبائل فون نکالا اور کال کرنے لگی ریٹا اس کو بہور دیکھ رہی تھی وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کس کو کال کر رہی ہے دلشاد یونس اسے حکم دے گیا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے دفتر سے باہر کر دینا ملکہ نے کوئی ہیلو حجت نہیں کی تھی وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی پھر کسی زور اور زبردستی کی گنجائش کہاں تھی کال ملنے پر ملکہ نے جلدی سے کہا امی میں ملکہ بول رہی ہوں آپ ابو سے کہیں وہ مجھے آفس لینے آ جائیں فوراں کیا ہوا ملکہ خیر تو ہے چاندنی نے اس کی آواز میں گھبرہات کا انصر محسوس کر کے پوچھا جی امی جلدی کریں میں ابو کو آفس کے دروازے پر ملوں گی ملکہ نے اتنا کہہ کر فون آف کر دیا موبائل بیگ میں ڈالا ریٹا کی طرف ایک نظر دیکھا اور یہ کہتی ہو اس کے سامنے سے گزر گئی اچھا میں چلتی ہوں ریٹا فوراں کھڑی ہو گئی وہ شاید اس سے الودائی جملے کہنا چاہتی تھی لیکن ملکہ نے اسے اس کا موقع نہ دیا تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی پیچھے دروازہ دھڑ سے بند کیا اور آفس کے بڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگی چاننی کو ملکہ کے فون سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی مشکل میں ہے وہ فوراں اپنے کمرے سے نکلی اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہتی لاؤنج کی طرف بڑھی وہ ڈاکٹر صاحب کچھ اس انداز سے پکار رہی تھی جیسے اسپتال میں ہو اور مریض کی حالت اچانا خراب ہو گئی ہو ڈاکٹر نوشاہد گھر میں ہوتا تو زیادہ تر ٹی وی کے سامنے لاؤنج میں بیٹھا ہوتا لیکن اس وقت وہ لاؤنج میں نہ تھا البتہ ٹی وی چل رہا تھا وہاں فاخرہ بیٹھی تھی ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں چاننی نے اس سے پوچھا امی ابو ڈرائنگ روم میں ہے کوئی آیا ہوا ہے فاخرہ نے بتایا اور عابر چاننی نے پوچھا امی اپنے کمرے میں ہوں گے میں نے دیکھا نہیں فاخرہ بولی فاخرہ ذرا اپنے ابو کو بلا کرلا چاننی نے ہدایت کی امی خیر تو ہے فاخرہ اٹھتے ہوئے بولی ہاں دیکھ ایسا کرنا ڈاکٹر صاحب کو کمرے میں بھیج دینا چاننی نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے چاننی ابھی بیٹھ پر بیٹھی ہی تھی کہ ڈاکٹر نوشاد کمرے میں داخل ہو گیا اور بولا کیوں بلایا ہے آپ فوراں ملکہ کے آفس چلے جائیں اسے لیں آئیں مجھے وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی چاننی نے پھر اس کے فون کی تفصیل بتائی اچھا میں اس سے پوچھتا ہوں کیا معاملہ ہے ڈاکٹر نوشاد نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا جب وہ گاڑی میں ملکہ کے آفس کی بلڈنگ کے سامنے پہنچا تو اس نے ملکہ کو سیڑھیوں پر بیٹھا پایا وہ عجیب سے انداز میں سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی میک اپ سے آری پریشان چہرہ آنکھوں میں ویرانی جیسے برسوں کی بیمار ہو کیا ہوا ملکہ یہاں کیوں بیٹھی ہو ڈاکٹر نوشاد نے پوچھا ابو مجھ سے کچھ نہ پوچھیں مجھے گھر لے چلیں وہ بمشکل بولی اگر تمہاری دبیت ٹھیک نہیں ہے تو اسپتال لے چلوں ڈاکٹر نوشاد نے پوچھا نہیں گھر ملکہ نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر نوشاد نے فوراں اس کا ہاتھ تھام لیا ورنہ وہ گر جاتی گھم سونسی بیٹھی رہی وہ ایک لفظ بھی نہ بولی ڈاکٹر نوشاد نے اپنے برابر بیٹھی ہوئی ملکہ کو کئی بار کنکھیوں سے دیکھا لیکن اسے بلوانے کی کوشش نہ کی گھر آ کر وہ چاندنی کی کمرے میں پہنچی اس نے دروازہ بند کیا اور ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی چاندنی نے اسے اپنے کلیجے سے لکا لیا اور اسے رونے دیا ملکہ روتے روتے بے حال ہو گئی چاندنی نے سائٹ ٹیبل پر رکھی بوتل سے پانی نکال کر اسے پلایا اور بیٹ پر لٹا دیا کافی دیر کے بعد اس کی حالت سمجھ لی تو اس نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ تھی امی آبر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے چاندنی پولیس کا نام سن کر سند ناٹے میں آ گئی اس کے سان گمان میں بھی نہ تھا کہ آبر جیسے سیدھے سادے لڑکے کو پولیس پکڑ کر لے جا سکتی ہے کس جرم میں؟ چاندنی نے پوچھا قتل کے جرم میں ملکہ نے انکشاف کیا اس نے کس کو قتل کیا ہے؟ امی کسی کو نہیں امی جو خود مقتول ہو وہ کسی کو کیا قتل کرے گا؟ ملکہ نے آنسو پھری آنکھوں سے کہا اور پھر روتے سے سکتے دفتر میں جو کچھ ہوا وہ منوعاں چاندنی کی گوشے گزار کر دیا یہ تو بہت برا ہوا چاندنی افسردہ ہو کر بولی ہاں امی وہ بے قصور مارا گیا دلشاد یونس کو آخر غصہ کس بات پر آ گیا؟ چاندنی نے سوال کیا اببو کی غلط بیانی پر شادی شدہ ہو کر قواری کیوں ظاہر کیا؟ ملکہ نے بتایا تو فکر مت کر ڈاکٹر صاحب کے پولیس کے آلاف سران سے تعلقات ہیں وہ کھڑے کھڑے آبر کو تھانے سے لے آئیں گے چاندنی نے تسلی آمی اس لہجے میں کہا میں انہیں جا کر ساری بات بتاتی ہوں ٹھیک ہے؟ جی امی ملکہ نے کہا جب چاندنی نے رائنگ روم میں پہنچی تو مہمان جا چکا تھا اس نے ڈاکٹر نوشاد کو وہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور جو کچھ اپنی بیٹی سے سونا تھا وہ ڈاکٹر نوشاد کو بتا دیا اچھا؟ ساری بات سن کر ڈاکٹر نوشاد کے جسم میں بجلی سی بھر گئی اس نے میز پر رکھا ہوا موبائل اٹھایا اور کسی کو فون کرنے لگا جب وہ متعلقہ تھانے پہنچا تو ایس ایچو اپنے کمرے میں موجود تھا ڈاکٹر نوشاد کو بے دھڑک کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایس ایچو ناصر کو یہ تنظر لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ کوئی اونچی چیز ہے اس لئے اس نے ڈاکٹر نوشاد کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا جی فرمائیے ڈاکٹر نوشاد جو کمرے میں داخل ہوتے ہی موبائل پر مصروف ہو گیا تھا اس نے ایس ایچو کی جی فرمائیے پر قطن توجہ نہ دی کال ملنے پر اس نے بس اتنا کہا سر میں ایس ایچو صاحب کی کمرے میں آ گیا ہوں ادھر سے کہا گیا انہیں موبائل دیں جی اچھا ڈاکٹر نوشاد نے موبائل ایس ایچو ناصر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا سر ایس بی شفیق راجبود آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں شفیق راجبود کا نام سن کر ناصر کی جان نکل گئی ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی ہے موبائل کہاں سے لگاتے ہوئے روبدار آواز سنائی دی ایس ایچو ناصر مجھے فون کرے فوراں ناصر نے اپنی لینڈ لائن سے شفیق راجبود کا نمبر ڈائل کیا اب کسی جالی قول کی گنجائش نہیں رہی تھی شفیق چاہتا تو ڈاکٹر نوشاد کے موبائل کے ذریعے احکامات دی سکتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ ناصر کسی شک و شعبے میں مبتلا نہ رہے اور شعبہ تاخیر کا سبب نہ بنے جی سر حکم ایسے جو ناصر نے لائن ملتے ہی انتہائی موت زبانہ لہجے میں کہا ناصر صاحب یہ بتائیں کسی شوہر کا اپنی بیوی سے اس کے دفتر جا کر ملنا کیا قابل تعذیر ہے شفیق راجبود نے بڑے پرسکون انداز میں سوال کیا ہرگز نہیں سر ناصر ابھی تک اس سوال کی تحتک نہ پہنچ سکا تھا آپ نے کسی عابر نامی لڑکے کو گرفتار کیا ہے جی سر ناصر نے مری ہوئی آواز میں کہا اب وہ معاملے کی تحتک پہنچ گیا تھا بتانا پسند کریں گے کس جرم میں شفیق راجبود نے پوچھا سر وہ سر وہ کوئی اور ہوتا تو وہ بے دھڑک جواب دیتا اقدام قتل کے جرم میں لیکن یہاں سامنے ایس بھی تھا بھلا دائی سے بھی کبھی پیٹ چھپا ہے پھر چھپانے کا کیا فائدہ میں بتا دیتا ہوں تم نے اقدام قتل کے الزام میں اسے گرفتار کیا ہے اور آلہ قتل بھی برامت کروا دیا ہے اور یہ کام تم نے دلشاد یونس جیسے ایاش شخص کی خواہش پر کیا ہے اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس ماسوم لڑکے کو فر فور چھوڑ دو اور جو رقم تم نے دلشاد یونس سے لی ہے وہ جا کر اس کے موں پر ماراؤ اور اسے میری طرف سے پیغام دینا کہ وہ دفتر میں بیٹھ کر جو کچھ کرتا ہے ہمیں اس کا اچھی طرح اندازہ ہے بہتر ہوگا کہ وہ یاشی کا ٹھکانہ بدل لے ورنہ میڈیا کے ساتھ چھاپا پڑواتے مجھے دیر نہ لگے گی ایسے جو ناصر کیا تم نے میری بات سمجھ لی شفیق راتپوت نے جواب کا موقع فرہم کیا جی سر میں سمجھ گیا اچھی طرح سمجھ گیا آپ بے فکر ہو جائیں ناصر نے جلدی سے کہا اور دیکھو اس لڑکے سے معافی مانگنا ہرگز نہ بھولنا تم نے اس معصوم لڑکے کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اس وقت سے ڈرو جب تمہارے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا ہی ظلم کریں اوکے شفیق راتپوت نے فون بند کر دیا ریسیور رکھ کر ناصر نے گہرا اور تھڑا سانس لیا طوفان محض گرت چمک کے ساتھ گزر گیا تھا اس نے برس کر کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا وہ فوراں ایکشن میں آ گیا پہلے اس نے ڈاکٹر نوشات سے پوچھا محترم وہ لڑکا آپ کا کیا ہے کیا بیٹا وہ میرے بیٹے جیسا داماد ہے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا میں آپ کے داماد سے بھی معافی چاہوں گا یہ کہہ کر وہ اٹھا میں اسے لے کر آتا ہوں عابر کو آزاد ہونے میں پانچ منٹ سے زیادہ نہ لگے ڈاکٹر نوشات عابر کو لے کر تھانی سے نکل آیا عابر نے دفتر میں جو کچھ دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کسی غیرت منت انسان کے لیے ٹھوپ مرنے کے متراتف تھا ڈاکٹر نوشات کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عابر سے کیا کہے اور کس طرح کہے گاڑی کے قریب پہنچ کر ڈاکٹر نوشات نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اپنے لہجے میں سارے جہاں کی محبت بھر کر بولا آؤ بیٹا گھر چلیں جواب میں عابر نے دو ٹوک انتاز میں جو کچھ کہا بیٹھ گئی رات میں وہ بلکل نہ سوتی تھی سونے کا وقت صبح کہی تھا کوئے کی یخنی پی کر اس پر ایسی مدہوشی تاری ہوتی تھی کہ وہ خود کو روکنا چاہتی تو روکنا سکتی تھی اس پر گہری نیند کا خلبہ ہوتا نشہ تاری ہوتا یا وہ بے ہوش ہو جاتی تھی کچھ پتا نہ تھا بس وہ یخنی پی کر دوڑھائی گھنٹے کے لیے دنیا سے کنارہ کر جاتی کسی اور ہی جہاں میں پہنچ جاتی اس وقت رات کے ڈھائی وجہ تھے سہن میں تاری کی چھائی تھی نیم کے درختوں پر بھی خاموشی مسلط تھی مائی پنکھی نے چالیس پھیرے اپنے سہن کے لگائے وہ پھیروں کے دوران کچھ پڑھتی جاتی تھی ایک چکر پورا کر کے وہ آسمان کے طرف موٹھ آتی اور زور سے آواز لگاتی آ بگا یہ نعرہ بلند کر کے وہ پھر چکر کھاٹنے میں مشغول ہو جاتی جب چالیس پھیرے مکمل ہو گئے تو اس نے سہن میں پڑی ہوئی کھری چار پائی کو اٹھا کر کھڑا کیا اور پھر اسے دیوار سے ہٹا کر بیچ سہن میں لائی اور کچھ پڑھتے ہوئے چار پائی ایٹوں کے فرش پر اُلڑ دی اب چار پائی کے پائے اوپر ہو گئے تھے اور اوپر کا حصہ زمین سے لگ گیا تھا مائی پنکھی نے الٹی پڑی چار پائی کے گرد چکر لگانے شروع کیے وہ کچھ پڑھتی جاتی اور چکر لگاتی جاتی تھی ہر چکر کے اختدام پر نعرہ مستانہ بلند کرتی آ بگا سات چکر پورے کرنے کے بعد وہ الٹی چار پائی پر اس طرح بیٹ گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ پائی اوپر تھے دونوں پائے پکڑنے کے بعد اس نے زور زور سے جھوٹنا شروع کیا وہ اب ایک خاص انداز سے جھوٹی جاتی تھی اور کچھ بولتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ایک پائے کو پکڑتی اور پھر زوردار آواز میں پکڑتی آ بگا گیارہ بار یہ عمل دہرانے کے بعد مائی پنکھی یوگا کے انداز میں بیٹ گئی اس نے آنکھیں بند کر لی کچھ دیر گزری تھی کہ اسے چار پائی لرستی ہوئی محسوس ہوئی پھر اسے ایک بار ایک سی آواز سنائی دی لے آ گیا بگا یہ سنتے ہی مائی پنکھی کی رگ رگ میں خوشی سرائیت کر گئی وہ خوشی سے سرشار ہو کر بولی تو آ گیا بگا تیری بڑی کرپا مائی پنکھی کے سامنے سفید چمکیلہ دھوان امودار ہو رہا تھا اس دھوئے نے ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کی اور پھر منجمد ہو گیا اب تو اٹی کارٹ کا پاٹ پڑے گی تو میں کیسے رکوں گا مجھے آنا ہی ہوگا سفید چمکیلے دھوئے کے منجمد ہیولے سے آواز آئی وہ اب چار پائی کی پٹی کے نزدیک تھا لگ رہا تھا جیسے وہ کھڑا ہو مائی پنکھی نے چار پائی کی پٹی پر اپنا سر رکھ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے پڑھا دیے جیسے وہ ماتھا ٹیکتے ہوئے اس کے چرن چھونا چاہتی ہو ہاں پنکھی بول کیوں بلایا سفید چمکیلے ہیولے سے آواز آئی بس تجھے دیکھنے کو جی جا رہا تھا مائی پنکھی نے ہس کر کہا عورت پن چھوڑ سیدھی صاف بات کر چل جلدی بول بگا ناراض ہوا میں اس انجو کا کیا کروں مائی پنکھی فورا مقصد پر آ گئی کیوں کیا ہوا بگا نے پوچھا اب تو وہ روز ہی پوچھنے لگی ہے اپنے بارے میں میں کب تک ہی سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے بھیلاؤں بگا سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس پر ترس آتا ہے اس بیچاری کو کبھی سکھ ملا ہی نہیں مائی پنکھی نے اداس لہجے میں کہا دیکھ پنکھی ہر منوشہ کا سکھ الگ ہوتا ہے ہم آگ میں خوش رہتے ہیں کوئی پانی میں خوش رہتا ہے کسی کو ہوا چاہیے کوئی دولت پا کر پرسن ہوتا ہے اور کوئی سب کچھ کھو کر اتمنان پاتا ہے تو اس پر ترس نہ کھا وہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہے تو اچھی طرح جانتی ہے کہ کتنے جتن سے تو نے اسے حاصل کیا ہے بگا نے اسے ماضی یاد دلایا بگا وہ میری منزل نہیں مجھے آگے جانا ہے مائی پنکھی نے اپنا عظم ظاہر کیا پھر کیا چاہتی ہے تو کیا اسے آزاد کرنا چاہتی ہے منجہ میں چمکیلے دھوئے سے آواز آئی ہاں جی تو یہی چاہتا ہے مائی پنکھی نے دل میں چھپی بات ظاہر کی ابھی اس کا وقت نہیں آیا تو خود کو سنبھال اس پر مہربان نہ ہو بگا نے تم بھی کی بگا اتنی اجازت تو دے کے میں اس کا جیونیس پر کھول دوں مجھ سے اجازت لی رہی ہے جبکہ تو اسے ایک گھر دکھا چکی ہے بگا نے کسی قدر غصے سے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی میرے دل میں دیا آگئی تھی دیا رحم معافی یہ اور اس طرح کے شبد ہمارے ہاں ممنوع ہیں کیا تو نہیں جانتی ہم آگ والے ہیں یہ لفظ ہمیں زیب نہیں دیتے گھوڑے کو گھاس سے یاری نہیں کرنی چاہیے بگا نے اپنی باریک آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی بگا تو جانتا ہے کہ میں کیسی ہوں اسی لیے بگا تجھے سمجھا رہا ہے بگا نے کہا چل تیری خوشی اگر اس میں ہے کہ اس کا جیون اس پر کھول دے تو کھول دے تجھے اجازت دیتا ہوں لیکن اسے آزاد کرنے کی غلطی نہ کرنا پھر کہتا ہوں کہ اس کا وقت نہیں آیا جب آئے گا تو بتا دوں گا ٹھیک ہے کوئی اور بات یہاں میں چلوں ٹھیک ہے بگا تو جا تیری مہربانی کے تو آیا مائی پنکھی نے ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے ماتھر ٹیک کر چرنچ ہوئے اسی وقت سفید چمکیلے ہیولے میں حرکت ہوئی اور پھر وہ دھیرے دھیرے مادوم ہوتا گیا اور جب وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا تو مائی پنکھی پور مسہرت انداز میں الٹی چارپائی سے اٹھی اسے سیدھا کر کے دیوار کے ساتھ لگایا اور پور سکون انداز میں لیٹ گئی وہ خوش تھی کہ بگا نے اس کی غلطی کو نظرانداز کر دیا تھا اب وہ پورے اتمنان سے انجو کا جیون اس پر کھول سکتی تھی انجو کا خیال آتے ہی اس نے گردن موڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ اسے دکھائی نہ دی اس نے سوچا وہ اندر سو رہی ہوگی آبیر گاڑی کا کھولا دروازہ بند کر کے فیصلہ کون انداز میں بولا انکل میں اب آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں ماف کر دو ڈاکٹر نوشاد نے نوٹنگی کا آغاز کیا مجھے بیٹا نہ کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا جیسا آپ نے کیا آبیر بڑے مستحقہ بنداز میں بولا میں اب یہ بات اچھی طرح جان گیا ہوں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی آپ نے جو کچھ کیا جان بوچ کر اور سوچ سمجھ کر کیا بیٹا غصہ مت کرو ڈاکٹر نوشاد نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا ہمیں ماف کر دو میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قدموں کے طرف جھکا بولا جائیں اپنی بیٹی کے لئے کوئی نیا بوس تلاش کر لیں ہونا تو یہ چاہیے کہ میں سزا کے طور پر ملکہ کو طلاق نہ دوں لیکن جانتا ہوں کہ اس سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے گا عزت میری خراب ہوگی میرے حق میں بہتر یہ ہے کہ اسے یہیں کھڑے کھڑے آزاد کر دوں اور اپنی رہ لوں نہیں بیٹا ایسا مت کرنا ڈاکٹر نوشاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ تم سے شدید محبت کرتی ہے ٹھےرو میں تمہاری اس سے بات کراتا ہوں ڈاکٹر نوشاد نے عابر کی جواب کا انتظار نہ کیا جیب سے موبائل نکال کر کھٹا کھٹ نمبر ملایا اور فون اٹھائے جانے کا بیچینی سے انتظار کرنے لگا جیسے ہی ملکہ نے فون اٹھایا ڈاکٹر نوشاد نے بڑی تیزی سے کہا ملکہ عابر صاحب کو سمجھاؤ یہ تمہیں طلاق دے رہے ہیں کہاں ہیں آپ لوگ ملکہ نے پوچھا ہم لوگ تھانے کے باہر کھڑے ہیں ڈاکٹر نوشاد نے بتایا گھر آئے ملکہ نے بھی قراری سے کہا یہ گھر آنے کے لئے تیار نہیں تمہیں طلاق دے کر چلے جانا چاہتے ہیں ملکہ ان سے بات کرو ڈاکٹر نوشاد کی پریشانی دیدنی تھی ڈاکٹر نوشاد نے ملکہ کا جواب سنے بغیر موبائل عابر کی طرف بڑھایا عابر نے ایک نظر موبائل کو دیکھا وہ اب کسی سے بات کرنے کے لئے تیار نہ تھا وہ کیا بات کرتا اب بات کرنے کو رہ کیا گیا تھا جو چھپا تھا وہ سامنے آ گیا تھا ہر چیز صاف اور واضح ہو گئی تھی اب فیصلے کا وقت تھا پلیز عابر صاحب ڈاکٹر نوشاد نے بڑی آجزی سے کہا اور موبائل دوبارہ اس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی نا چاہتے ہوئے بھی عابر نے فون ہاتھ میں لے لیا چل لمحے اس نے اپنے اندر دہکتے توفان کو قابو میں کرنے میں لگائے جب اس نے ہیلو کہا تو اسے خود اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی عابر گھر آ جائیں ہم یہاں بیٹھ کر بات کر لیں گے ملکہ نے اس کے آواز سنتے ہی کہا گھر کونسا گھر عابر کے لہجے میں غصے سے زیادہ دکھ تھا عابر آپ کا اپنا گھر جہاں آپ رہتے ہیں ملکہ بولی میرا کوئی گھر نہیں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا میں مرد ہو کر یہ بات کر رہا ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی گھر نہیں عابر جانے کیا کہہ رہا تھا خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا عابر میرے پاس آ جائیں میں وہ ملکہ ہوں جس کے سر پر آپ نے محبت کا تاج رکھا تھا اب وہ ملکہ رہی نہ تاج رہا میں میں نہ رہا تو تو نہ رہی سب تباہ ہو گیا عابر کے دل سے دھوہ اٹھ رہا تھا عابر میں وہ ہوں جس پر آپ مر مٹے تھے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے مجھ سے بھی ہو گئی عابر کی زبان پر سچائی تھی عابر مجھے طلاق نہ دینا میرا ساتھ نہ چھوڑنا میں تنہا ہو جاؤں گی ملکہ کی آواز میں التجا تھی میں تمہیں خوشی سے طلاق نہیں دوں گا میری تنہائی کا تمہیں اندازہ نہیں پر اب یہ درد جدا ہی سہنا ہی ہوگا عابر بولا کاش میں تمہیں جان لیتا عابر گھر تو آئیں میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی کچھ نہیں چھپاؤں گی ملکہ نے ایسی بات کہہ دی کہ عابر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا اس نے فیصلہ کیا کہ جو اس نے دل میں ٹھان لی ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے لیکن اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی بھر اسی پشتاوے میں مبتلا رہے کہ اس کی بات سنے بغیر اس سے الہد کی خیار کر لی ملکہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں لیکن اتنا یاد رکھنا کہ کوئی بات جھوٹ نہ ہو اب میری برداشت آخری حدو تک پہنچ چکی ہے عابر نے موبائل آف کیا اور گاڑی کا پچھلے دروازہ کھول کر بیٹھ گیا وہ اس مقروح شخص کے برابر بیٹھنا نہیں چاہتا تھا عابر کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر ڈاکٹر نوشاد کی بانچیں کھل گئیں وہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی نے کام دکھا دیا تھا لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کی بیٹی کام دکھانے نہیں بلکہ اس کا کام تمام کرنے جا رہی ہے عابر نے راستے میں ڈاکٹر نوشاد سے کوئی بات نہ کی وہ خاموش بیٹھا رہا جب عابر ڈاکٹر نوشاد کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو لاؤنج میں کوئی نہ تھا ٹی وی بند تھا شاہستہ کے کمرے سے ڈیک کی آواز نہیں آ رہی تھی ملکہ اپنے کمرے میں تھی کمرے کا دروازہ کھولا تھا لیکن جس کے انتظار میں دروازہ کھولا تھا وہ اندر نہ آیا جب عابر کو ٹی وی لاؤنج میں ملکہ نظر نہ آئی تو اس نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا اور ایک صوفے پر پیٹھ گیا وہ اب اس گھر کا مکین نہ تھا مہمان تھا ڈاکٹر نوشاد نے کوشش کی کہ وہ ملکہ کے پاس چلا جائے لیکن وہ تس سے مس نہ ہوا مجبوراً ڈاکٹر نوشاد کو ملکہ کو ڈرائنگ روم میں بھیجنا پڑا ملکہ ٹرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عابر نے مو پھیر لیا اس نے دروازہ بند کیا مقفل کیا اور اس کے برابر بیٹھنے کی بجائے سامنے والے صوفے پر نشست تختیار کی آپ کا مو پھیر نہ بجا ہے میں اسی قابل ہوں کہ مجھ سے نفرت کی جائے میں جانتی ہوں کہ آپ کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں رہی اسی لیے آپ کے برابر بیٹھنے کے جرت نہ کر سکی میں سزاوار ہوں گنہگار ہوں ناقابل معافی ہوں ملکہ کی آواز میں شدید دکھ بول رہا تھا یہ جانے بغیر کہ عابر پر اس بات کا کیا اثر ہو رہا ہے وہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی عابر کاش آپ نے مجھ سے شادی نہ کی ہوتی کاش آپ نے میری لئے اپنے والدین اپنا گھر نہ چھوڑا ہوتا آج میں جس احساس جرم میں مقتلا ہوں وہ نہ ہوتی میں ملکہ تم نے مجھے جس مقصد کے لئے بلائے ہے وہ بیان کرو اگر تمہارے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر میں چلتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے عابر نے اس کی بات کاٹ کر کہا سنو عابر پھر میں اپنے اور اس گھر کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ جانتی ہوں وہ سب بتائے دیتی ہوں عابر پہلے تو یہ جان لو کہ ڈاکٹر نوشاد میرا سگا باپ نہیں عابر کو یہ سن کر دھچکا سا لگا لیکن وہ بولا کچھ نہیں ڈاکٹر نوشاد میرا ہی کیا ہم ساتھ بہنوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہمارے معاشرے میں مرد تو چار شادیاں کر لیتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کسی عورت نے چار شادیاں کی ہوں میری ماں چاند نئے ریکارڈ توڑا اس نے چار شادیاں کی ڈاکٹر نوشاد میری ماں کا چھوتا شہر ہے ملکہ نے آج ہر وہ بات آشکار کرنے کی تھان لی تھی جو اس کے دل میں محفوظ تھی میری ماں کا تعلق غریب گھرانے سے تھا باپ سبزی فروش تھا ٹھیلے پر گلی محلوں میں سبزی بیچا کرتا تھا ہم بہنوں کی طرح ماں بھی ساتھ بہنیں تھی ان بہنوں میں سب سے خوبصورت ماں تھی گھر میں اکثر فاقع ہوتے لیکن میری ماں کو بننے سورنے کا بے انتہا شوق تھا پیٹ بھر کھانے کو نہ ہو اچھے کپڑے جائیں فلموں اور ٹی وی ڈراموں سے بے پناہ لگاؤ تھا محلے کے کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیوں سے دوستی گانٹ رکھی تھی ان کے گھروں میں گھسی رہتی وی سی آر پر فلمیں دیکھی جاتی فلمیں اور ٹی وی ڈرامیں دیکھ کر خواب بنے جاتے میری ماں سورتی تو محلوں کے خواب دیکھتی فیشن کی ماری ماں نے میٹرک تک پہنچتے پہنچتے محلے کے کئی لڑکوں سے پرچے بازی کر ڈالی تھی ہر لڑکا ان پر جان چھڑکتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ میری ہے لیکن وہ کسی کی نہ تھی کالیج میں قدم رکھتے ہی ماں نے چھکا لگایا اور ایک گاڑی والے کو اپنے دامِ الفت میں پھاسا لیا وہ لڑکا اپنی بہن کو لینے آیا تھا میری ماں نے اس لڑکی سے جسے تھوڑی بہت دوستی تھی از خود لفٹ مانگ لی بس پھر یہ تھوڑی سی لفٹ اس لڑکے کے لیے وبالے جان بن گئی ماں اس طرح اس کے گلے کا ہار بنی کہ اسے شادی کرتے ہی بنی یہ میری ماں کا پہلا شہر تھا اس شہر سے شائستہ فاخرہ اور ماجدہ نے جنم لیا پھر ایک کوچک سینٹر کے پروفیسر سے راہو رسم بڑھائی اتنی کہ پہلے شہر سے خلا لے کر میری ماں نے پروفیسر سے شادی کر لی میں پروفیسر صاحب کی بیٹی ہوں پروفیسر صاحب کو میری فیشن زدہ ماں کی آزادانہ زندگی پسند نہ آئی انہوں نے طلاق دے کر ماں سے جان چھڑائی پھر تیسرے شہر ماں کی زندگی میں آئے اور تین بیٹیاں دے کر زیادہ عرصہ زندگی نہ رہ سکے تیسرے شہر کی موجودگی میں ہی ڈاکٹر نوشاد سے ماں کی شناسائی ہو چکی تھی چلتا پروزار ڈاکٹر نوشاد نے ماں کو جانے کیا خواب دکھائے کہ ماں نے تیسرے شہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا وہ کسی سیاسی پارٹی کا اثر و رسول خوالہ بندہ تھا اس نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا اسے ہم چار بیٹیاں نوٹوں کی صورت میں نظر آتی تھی وہ ہم سے ہاتھ دھونے کو تیار نہ تھا سنا ہے ماں اور ڈاکٹر نوشاد نے مل کر اسے قتل کر دیا اس طرح تیسرے شہر سے نجات پانے کے بعد ماں نے ڈاکٹر نوشاد سے نکاح کر لیا ڈاکٹر نوشاد نے ماں کو ہر وہ چیز دے دی جس کی وہ خواہش مند تھی میری ماں کو کپڑوں اور زیور سے عشق ہے میری ماں روکھی سوکھی کھا کر گزارہ کر سکتی ہے لیکن اچھے کپڑوں اور نت نئے زیورات کے بغیر وہ ادھوری ہے ماں کی چوتھے شہر سے خوب گاڑی چھننے لگی دونوں نے مل کر ہمیں بیرر چیک بنا لیا اگر ہم میں سے کوئی بہن کیش ہونے سے انکار کرتی تو اس کا کھانا پینا بند کر کے قید کر دیا جاتا بھوک پیاس اور قید و تنہائی ہمارے ہوش ٹھکانے لگا دی تھی یوں بھی ہم نے اپنے بچپن سے اپنی ماں کو آزاد روح میں دیکھا تھا گھر کا ماحول ایک دم کھولا تھا ہمارے چاروں طرف گنگا بہ رہی تھی ہمیں تو ہاتھ دھو نہیں تھے ڈاکٹر نوشاد انتہائی اثر و رسوخ والا شخص ہے اسے مشکل سے مشکل کام بتا دی وہ اس کو آسان بنا دیتا ہے کسی کو کہیں کوئی گھوٹ فسی ہو کہیں کوئی فائل رکی ہو ترقی نہ ہو رہی ہو ملازمت دلوانی ہو تو ڈاکٹر نوشاد سے لوگ رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر نوشاد ہمیں فائل کا پہیا بنا دیتا ہے بس پھر پہیا لگتے ہی ہر چیز گردش میں آ جاتی ہے ملکہ نے گہرا ساس لے کر کہا میرا خیال ہے کہ اب اس گھر کی ہر چیز صاف ہو گئی ہے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب تم لوگوں کے ذریعے گھر کی گاڑی ٹھیک تھاک جل رہی تھی تو پھر تمہاری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی عابر نے پوچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھر کے لیے ایک سیدھا سادھا چوکیدار چاہیے تھا وہ آپ کی صورت میں مل گیا دوسرے میں اس گھر کی ہارٹ کیک ہوں اس کیک کو اچھی پیکنگ کی ضرورت تھی تاکہ بوقت ضرورت محفوظ کیا جا سکے دکان کے اندر بے شک جو بھی کاروبار ہوتا ہو لیکن دھوکہ دینے کے لیے ایک اچھے سائن بوٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی صورت میں دکان نمہ گھر کو میں اثر آ گیا ملکہ نے تلخی سے کہا اس سر جکا کر بیٹھ گئی آج جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر کل مجھ پر آشکار کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا عابر نے سپاٹ لہجے میں کہا میں نے کئی بار چاہا کہ میں آپ کو ہر وہ بات بتا دوں جو مجھے معلوم ہے لیکن بتانا سکی بس ارادہ باندھ کر رہ گئی میں نے اشارہ تو کیا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ کی آپ اپنی محبت سے مجھ پور تھے اور میں اپنے گھر والوں کی تنبیح سے راز کھولنے کی صورت میں مجھے زہر دیا جا سکتا تھا ملکہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا اب زہر سے بچ جاؤ گی عابر نے پوچھا اب مجھے زہر دے کر مارا جائے یا کسی چھوڑی سے میرا گلہ کار دیا جائے مجھے کوئی خوف نہیں میرے دل پر ایک بوجھ تھا وہ میں نے اتار دیا ملکہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا یوں ایک بات کہوں پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین آئے گا کہ نہیں میں اس گندگی کا حصہ ضرور تھی لیکن اس گندگی کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا آپ کے نکاح میں آ کر یہ احساس اور بڑھا عابر میں اس گند سے نکلنا چاہتی ہوں میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے ہم اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے نہیں اب بہت دیر ہو چکی عابر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکرہ ہٹ آئی میری آنکھیں کھل چکی ہیں میں نے بند نہیں کر سکتا عابر ایسا نہ کہو اپنی ملکہ کا کچھ خیال کرو ملکہ نے التجا کی تمہارا خیال کرتے ہوئے ہی میں نے فیصلہ کیا ہے عابر مستحقم انداز میں بولا فیصلہ کیسا فیصلہ ملکہ نے چونک کر کہا میں نے اس دکان کو اسے گھر کہنا تو گھر کی توہین ہے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے ساتھ ہی میں نے تمہیں بھی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے بلاؤ اس شیطان ڈاکٹر نوشات کو بلاؤ اس ہر رافہ چاندنی کو بلاؤ اپنی کٹ پتلی بہنوں کو تاکہ ہر شخص میرا فیصلہ اپنے کانوں سے سن لے عابر نے تقریباً چیخ کر کہا ملکہ سوفے سے اٹھی وہ اس کے قدموں میں آ بیٹھی آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے معاف کر تو دیا اور کیسے کروں ورنہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ واجب القتل تھا لیکن تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں قتل نہیں کیا میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں کہا میرے قدموں سے اٹھ جاؤ میرے صبر کو مت آزماؤ جاؤ سب کو بلا کر لاؤ عابر اتنا کہہ کر دوسری سوفے پر جا بیٹھا عابر کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اس سے مزید بات نہ کر سکی ناچار اٹھی اور دروائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی